بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جنرلائز ٹرانسیشن گراف ان شورٹ ہم اس کو کہتے ہیں جی ٹی جی تو اس سے پہلے ہم نے ٹی جی کو سٹڈی کیا تھا ٹرانسیشن گراف کو جس میں جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ وہاں پہ ریلیکسیشن آ جاتی ہے کیونکہ وہ زیادہ فلیکسیبل ہے اس کمپیرڈ ٹو ڈی ایف اے اور ان ایف اے ہم وہاں پہ ملٹیپل انیشل سٹیٹس بنا سکتے ہیں ہم ایجز کے اوپر ملٹیپل لیٹرز کی ٹرانسیشن کروا سکتے ہیں فور ایزمپل ڈبل اے ڈبل بی ٹریپل اے ٹریپل بی like that ٹھیک ہے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے جنل لائز ٹرانسیشن گراف اصل میں اس کی فورمال ڈیفنیشن یہ ہے کہ اٹی جی از اٹی جی ایس اٹی جی اف دیر اس اٹلیسٹ ون ایجج کنٹینز ریگولر ایکسپریشن پورے گراف کے اندر کم از کم ایک ایج ایسا ہونے چاہیے جس کے اندر جس کے اوپر ریگولر ایکسپریشن لکھا ہو ٹھیک ہے جس کے اوپر آر ای لکھا ہو تو اس کی میں یہاں پر فارمل ڈیفنیشن لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی ڈیفنیشن ہے یہاں پر اب بات آتی ہے کہ اس کو ہم نے implement کہاں پر کرنا ہے تو کنسپٹ ڈیچی جو ہمارے پاس ٹی جی تھا اس کو ذرا mind میں لے کر رہا ہے جہاں پر آپ ایک state پر تھے آپ اس پر multiple letters کی transition کر کے آپ دوسری state پر جا سکتے تھے تو میں وہیں پہ ہم ایک state پر ہیں آپ ایک state پر ہیں ٹھیک ہے for example یہ ہمارے پاس initial state ہے یہاں سے آپ نے a, b کی transition کی اس کے بعد آپ نے double letters کی transition کی ٹھیک ہے تو وہ آپ دوسری state پر چلے گئے it is final ٹھیک ہے اب جی ٹی جی اور ٹی جی میں فرق جو جی ٹی جی ہوگا اس میں آپ کم از کم ایک edge آپ کے پاس ایسا ہوگا جہاں پہ آپ نے regular expression لکھا ہوگا تو a comma b یہاں پہ میں اگر لکھ دوں a plus b ٹھیک ہے تو یہ ایک regular expression ہے جو کہ کہلنے کہ double a کو ایسا substring accept کر ہے ٹھیک ہے یہ simple example کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کم از کم ایک edge ہمارے پاس ایسا ہوگا جس کے اوپر regular expression ہوگا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو آپ multiple edges کے اوپر بھی regular expression کر سکتے ہیں اب اس کے ہم ایک اور example دیکھیں گے جس میں ہم نے gtg کو design کرنا ہوگا ٹھیک ہے سو ہمارے پاس جو next example ہے وہ ہے تو اس example میں ہم کریں گے کیا کہ ہمارے پاس ایک tg کو سب سے پہلے design کریں گے پھر ہم gtg کو دیکھیں گے تو ہم نے وہ design کرنا ہے gtg جس میں ہمارے پاس جو strings ہوں گی وہ start ہو رہی ہوں گی a سے اور end بھی ہو رہی ہوں گی a سے اور سب سے جو چھوٹی string ہوگی وہ two length کی ہوگی ٹھیک ہے مطلب سب سے چھوٹی string اگر میں اس کی یہاں پر lexicographic order میں لکھنا چاہوں تو سب سے چھوٹی string ہمارے پاس ہے double a ٹھیک ہے اس کے بعد آپ a b a a b b a ٹھیک ہے a b a b ٹھیک ہے اس طرح آپ اس کو lexicographic order میں لکھ سکتے ہیں سب سے چھوٹی string ہمارے پاس جو ہوگی وہ double a ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو pilot tg design کرتا ہوں آپ ایک state پہ ہیں ٹھیک ہے آپ نے a کو read کیا اب آپ اس state پہ ہیں یہاں سے آپ نے a کو read کیا آپ state پہ چلے گی means کہ آپ نے سب سے چھوٹی string جو double a تھی وہ آپ نے accept کروا لی ہے it is final اس کے درمیان میں کچھ بھی آ سکتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں جی a ب کی transition کر دی یہ ہمارے پاس tg ہے ٹھیک ہے اب اس کا اگر gtg کم از کم ایک کم از کم ہمارے پاس ایک edge پہ regular expression آنا چاہیے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں a a plus b then a it is final ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس a,b ہے ہم نے اس کو کہہ دیا کہ یہ tg ہے ٹھیک ہے by the way یہ nfb ہے ٹھیک ہے وہ سارے rules یہاں پہ apply ہو رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے پاس gtg ہے اب میرا آپ سے یہ question ہے کہ کیا یہ بھی gtg ہے تو ذرا اس کا آنسر یہ ہے yes یہ بھی gtg ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ دو regular expression آ رہی ہیں ٹھیک ہے ایک یہ ہے a اور ایک یہ ہے یہ تو جب ہم نے regular expression کا topic study کیا تھا تو ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ جو آپ کے پاس letters ہیں وہ بھی regular expression ہوتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے پاس alphabet ہے a,b ٹھیک ہے آپ نے وہ string produce کرنی ہے جو صرف a کو accept کرے ٹھیک ہے وہ regular expression لکھنا ہے جو کہ صرف a کو accept کرے تو اس کا regular expression کیا ہوگا a آپ نے وہ regular expression لکھنا ہے جو کہ صرف b کو accept کرے ٹھیک ہے single b کو تو اس کا regular expression کیا ہوگا b ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک edge کے اوپر یہاں پہ ایک edge کے اوپر regular expression آ رہا ہے which is single a یہاں پہ بھی a تو یہ آپ کے پاس single letter جو ہے یہ regular expression ہے itself تو it is also gtg ٹھیک ہے تو یہ also gtg ہے تو یہاں پہ آپ نے confuse نہیں ہونا ٹھیک ہے ایک اور example کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم نے ایک edge کے اوپر regular expression کو use کرتے ہو اس کو اپنے gtg ہو وہ کافی compress سامنے بنایا ہوگا وہاں پہ تو next example کی طرف چلتے ہیں so next example ہے ہمارے پاس consider the language l of strings defined over alphabet a, b contains double a اور double b ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس double a ہوگا اس کے اندر یہاں پہ double b ہوگا تو یہاں پہ میں اس کا regular expression اگر میں لکھوں یہاں پہ تو ہمارے پاس ہوگا double a یا double b ٹھیک ہے اور اس کے start میں آپ اور end میں یہاں پہ آپ کچھ بھی a plus b کا combination produce کروا سکتے ہیں a plus b ٹھیک ہے double a اور double b اس کا لازمی as a substring ہوگا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ double a accept کروا لیں یا double b accept کروا لیں اب اس کا ہم gtg دیکھتے ہیں وہ کیسے بنتا ہے سب سے پہلے starting from initial state یہاں سے آپ a plus b it is a regular expression gtg میں valid آپ یہاں لکھ سکتے ہیں then آپ نے accept کروانا ہے یا double a یا double b double a یہاں پہ double b then آپ کے پاس last کہاں پہ ہوگا یہ وہ بھی a plus b ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس کا simplified فارم میں gtg آگیا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک simplified فارم میں ہمارے پاس ایک gtg آگیا ٹھیک ہے تو next example تھوڑی سی tough ہے اور اس کو ہم compare بھی کریں گے اپنے dfa اور nfa کے ساتھ کہ کیسے ہم نے اس کو gtg کے تھوہ ہم اس کو compress کر سکتے ہیں میں اس کو سب سے چھوٹا فارم میں لکھ سکتے ہیں یہ سب سے زیادہ flexible ہے nfa سے بھی زیادہ flexible ہے ٹھیک ہے اوکے جی تو next example کی طرف move کرتے ہیں so next example ہمارے پاس ایسے ہے consider the language l of strings define our alphabet a,b starting and ending in same letter ٹھیک ہے alphabet ہمارے پاس a,b ٹھیک ہے اور ہم نے ایک gtg design کریں گے جو کہ جس کے اندر جتنی بھی strings ہوں گی وہ starting اور ending بھی same letter ٹھیک ہے تو alphabet a,b سب سے چھوٹی string ہمارے پاس یہاں بھی بنتی ہے a یہ dfa میں ہم already example کر چکے ہیں آج ہم اس کا gtg بنائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے چھوٹی string a ہے start b,a سے اور یہ end b اسے b double a double b starting and ending in same letters ٹھیک ہے تو آپ اس کے a,b,a b,a,b ٹھیک ہے جس letter سے وہ start ہو اسی letter پہ وہ end ہو ٹھیک ہے ہم اس کا already dfa بنا چکے ہیں dfa کو اگر ہم نے recall کرنا ہو تو سب سے چھوٹی string a یہاں سے ہم initial state سے start ہو گئے تھے ہم نے a کو accept کروا لیا ٹھیک ہے it is final ٹھیک ہے یہ a کے لئے بن گیا اب b یہ example ہم already کر چکے ہیں میں ذرا recall کر رہا ہوں اس کو ہم compare کریں گے اپنے gtg کے ساتھ ٹھیک ہے تو سب سے چھوٹی b کے لئے accept کروا لیا اب یہاں پہ double a, triple a آپ جتنے چاہیں یہاں پہ a کروا سکتے ہیں starting with a ending with b ending with a ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ نے b سے start کیا ہے تو آپ یہاں پہ multiple b accept کروا سکتے ہیں وہ b کے اوپر آ کر end ہوگی ٹھیک ہے double b کے لئے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے a کے علاوہ a کے بعد آپ نے کوئی b کی transition کر کے then again a کی کرنی ہے تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ میں b کی transition کی ایک نئی state پہ گیا ٹھیک ہے اس کو finally کرنا otherwise یہ a سے start ہو کر b پہ end ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ واپس کر دینا ہے a کے ٹھیک ہے اب اس میں b آپ چاہیں تو یہاں پہ نیچے آکے میں کہتا ہوں جی a a b b جتنے مردی آپ نے b پروڈیوز کروانے ہو last آپ کا a پہ ہو تو یہاں پہ میں ایک b کا loop لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے same case ہمارے پاس b starting from b and ending with b تو یہاں سے میں a کی transition کرتا ہوں اس state پہ یہاں سے again b کی transition آپ یہاں پہ multiple a's accept کروا سکتے ہیں تو یہ dfa تھا وہاں پہ دیکھیں دیتا ہوں dfa ٹھیک ہے اب اس کا ہم نے gtg دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو اس کو دیکھیں کم از کم ایک a تو آپ نے لازمی accept کروانا ہے ٹھیک ہے multiple a's آپ کے پاس جتنے چاہیں وہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر میں اس کا regular expression کروں گا اور gtg بناؤں گا starting from initial state ایک a تو لازمی آنا ہے multiple a آپ جتنے چاہیں لہا سکتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ میں regular expression لکھ رہا ہوں sorry for interruption اصل میں وہ recording کرتے دوران وہ memory full ہوگی تھی اور ویڈیو جو ہے وہ بند ہوگی تو یہاں پہ میں repeat کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ دیکھیں کم از کم a کے accept ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور جہاں سے زیادہ آپ جتنے چاہیں یہاں پہ a accept کروا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے b کی transition کی ہے یہ final نہیں ہے ٹھیک ہے تو کم از کم ایک بھی اور اس کے بعد آپ maximum بھی یہاں پہ produce کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے کم از کم ایک بھی اور maximum جتنے چاہے اس state سے آگے آپ نے اگر move کرنا ہے تو آپ نے b کی transition کرنی ہے کم از کم ایک بھی تو آپ read کروائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ چاہیں تو a کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک بھی maximum جتنے چاہیں آپ b produce کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ a اور a بھی آپ یہاں پہ جتنے چاہیں produce کروا سکتے ہیں a کے read کرنے کے بعد آپ اس state پہ واپس آتے ہیں یہاں پہ آپ multiple a's accept کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کو میں نے یہاں پہ دکھا ہوا ہے سٹارٹنگ فروم انیشل سٹیٹ کم از کم ایک اے آئے گا میکسیمم آپ جتنے چاہیں اے پروڈیوس کروا سکتے ہیں ریگلر ایکسپریشن ہم نے اے پلس لکھا دن آپ سیکنڈ سٹیٹ پہ موو کر گئے اٹیس فائنل آپ یہاں سے اے ڈبل اے ٹریپل اے ٹریپل بی ایکسپٹ کروا سکتے ہیں جو کہ ہماری سٹیٹمنٹ میں پورا اتر رہا ہے سٹارٹنگ اینڈنگ ان سیم لیٹرس اور اس کے بعد اگر آپ نے بی کی ٹرانزیشن کرنی ہے تو لاسٹ پہ اے لازمی آئے آپ نے بی کی ٹرانزیشن کم سے کم ایک مرتبہ تو کرنی ہے اس کے بعد آپ جتنے چاہیں یہاں پہ بی پروڈیوس کروا سکتے ہیں اور لاسٹ آپ نے اے پر ہی کرنا ہے لیکن اگر بات آتی ہے کہ اے اے اور اس کے بعد ڈبل بی پھر بی اے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ نے اے بی اے بی اے بی اے اس طرح اگر آپ نے کوئی سٹرنگ پروڈیوس کروانی ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم اس کا کیا کرتے ہیں اس کو واپس لے کر آتے ہیں یہاں پہ اگر میں بی پلس کا یہ ہم نے لوب آرڈی اوپر بھی لگایا ہو ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم نے یہاں پہ کرنا ہے تو ہم اس کو بی کو واپس لے کر آئیں گے ٹھیک ہے اور لاسٹ آپ کا کروائیں گے اے پر ٹھیک ہے یہاں پہ اے پر آپ لاسٹ کروائیں گے ٹھیک ہے اب اس کو میں بی پلس کر دیتا ہوں آپ چاہیں تو یہاں پہ ملٹیپل بی اکسپٹ کروا کر واپس اس کو اے پر لاسکتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی کو ہم نے یہاں پہ نیچے فور بی کے لیے دینا ہے سٹارٹنگ فروم بی اینڈنگ وی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہ بی کے لیے ہوگا آپ یہاں پہ سنگل بی پروڈیوس کروا سکتے ہیں ڈبل بی ٹریپل بی ٹھیک ہے اور اس کے اگر آپ نے اے کی ٹرانزیشن کی ہے اے کی ٹرانزیشن آپ ملٹیپل ایس اکسپٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے فائنل نہیں کرنا فائنل کس پہ ہوگا جب یہاں پہ بی لاسٹ ہوگا یہاں پہ میں کر دیتا ہوں بی پلاس یہ پلاس میں کیوں لکھ رہا ہوں کم از کم ایک بی میکسیمم آپ جتنے چاہیں آپ پروڈیوس کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوب لگا رہے تھے اس میں میں نے پلاس لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس کو فائنل کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اب بی اے بی 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 لاسٹ اگر آپ نے بی پر ہی کروانا ہے تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ایرو لگانا کمپلسری ہے لیبلنگ کرنا بھی کمپلسری ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس تی جی آگیا ہے جی تی جی آگیا سوری جس میں آپ کم از کم ایک ایج ایسا ہے جس کے اوپر آپ نے ریگولر ایکسپریشن لکھا ہوئے تو ان جی تی جی ڈیریکٹیڈ ایجز کنٹینی connecting some pair of states لیبلڈ with ریگولر ایکسپریشن تو یہ اس کا یہاں پہ اگر میں اس کو لکھنا چاہوں یہ ہوگا اس میں ڈیریکٹیڈ ایجز یہ ڈیریکٹیڈ ہے ڈیریکٹیڈ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کون سی state پہ موگ کیا ڈیریکٹیڈ ایجز ہم نے ڈیسکریٹ متمیٹک میں پڑھا ہے ڈیریکٹیڈ ایجز کیا ہوتے ہیں connecting some pairs لیبلڈ ایکسپریشن so next آپ اس کی example کیجئے گا starting with a ending with b اور starting with b ending with a ٹھیک ہے اور اس کا آپ ڈیٹی جی بنانے کی کوشش کیجئے گا تو یہ آج کا ہمارا topic تھا generalized transition graph جس کے اوپر ہم نے دکھا کہ a tg is gtg if one of its edges contain regular expression ٹھیک ہے تو اگر آپ کیا سکتاmillیم ڈیریکٹی پیگیر ڈیریکٹی